اپوزیشن سے مطلق ہے تو گلگر پلتستان کا ایشو چونکہ ابھی ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہے تو ایسی صورتحال کے اندر قومی ایک جہتی کی اشد ضرورت ہے اور اس وقت اگر کوئی گلتی ہو گئی تو وہ گلتی 1947 سے زیادہ خطرناک ثابت ہو لہذا اپوزیشن کے اندر جان ہے بوری جان ہے کہ گلگر پلتستان کے ایشو کو اٹھائیں گے اور ہم یک طرفہ اور باہر کے فیصلے جو ہے وہ ٹھوسنے نہیں دیں گے جو بھی مناسب فیصلے گلگر پلتستان کے حق میں ہوگا وہ گلگر پلتستان کے لوگوں کے منشاہ اور لوگوں کے رائے کے مطابق یا لوگوں کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق ہی ہوگا تو یہ ہمارا نقے نظر ہے غالباً پوری اپوزیشن پارٹیاں جو ہے اس کو یقیناً سپورٹ کریں گے اور سب کا یہی خیال ہوگا باقی رہی پی ٹی آئی کی حکومت تو یہ میرے خیال تاریخ کی کمزور ترین حکومت اور یہ بزداروں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی مجھے جہاں تک لگتا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کانیابی سے آگے چلیں ناجی صاحب آپ پی ڈی ایم میں شامل ہیں نہیں میں پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہوں پی ڈی ایم میں میں شامل اس لیے نہیں ہوں ہمارا چونکہ پی ڈی ایم سے زیادہ خطرناک میرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں میرا نکتے نظر ہے لیکن پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ جمعیت علماء اسلام ہے تو ان کا نکتے نظر اسلام آباد کے حوالے سے یہ ہے کہ عمران خان نکالے اور ہم اس میں بیٹھے ہیں یعنی اس کا کیونکہ اسلام آباد میں جس کی حکومت آتی ہے جاتی ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں اسلام آباد میں بلاول بٹرو بیٹھا ہوگا تو اس سے بھی میرا اختلاف ہے اگر مریم بی بی آکے بیٹھے گی تو بھی مجھے اختلاف ہے اگر عمران خان بیٹھا ہے تو بھی مجھے اختلاف ہے اس لیے میں پی ڈی ایم میں نہیں ہوں باقی سویل سپرمیسی آئین کی بالا دستی اور عوامی حکومت کے قیام کے لیے جو کچھ پی ڈی ایم کر رہی ہے میرے ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے مولانا فضل رحمان کو ایک ہیرو کے طور پر لیا ہے یہ جمہوری معاملات میں مریم بی بی اور بلاول کا بھی اس معاملے میں میں ساتھ ہوں لیکن افیشیلی میں پی ڈی ایم میری بیر سکتا ہوں شکریہ